اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں گورنمنٹ کا ایک اور بہت اچھا فیصلہ یوم پاکستان 23 مارچ کی تمام تقریبات کو منصوب کر دیا گیا جیسا آپ کو پتہ ہے آج صبح کا آواز جو ہے وہ کہتے ہیں کس طرح پروں کی سلامی کے ساتھ کیا گیا صدارتی جو پریزنٹ ہاؤس میں جو تقریبات ہونی تھی تقسیم انعامات کی ان کو بھی موخر کر دیا گیا ہے اور کہتے ہیں گورنر ہاؤس میں اور کہتے ہیں وزیرال ہاؤس میں جتنی بھی تقریبات ہوتے ہیں سب کو موخر کر دیا گیا ہے ہم ایک قوم ہیں انشاءاللہ آج جی اومی پاکستان کے دن ہم لوگوں نے اس یونیڈی کا ثبوت دینا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم سب ایک ہیں یہ ایسا ملک ہے جو کہتے ہیں خیرات دینے میں دنیا میں دوسرے اور تیسے نمبر پہ آتا ہے دنیا میں کبھی بھی مشکل پریشانی آتی ہے پاکستان میں اگر مشکل پریشانی آتی ہے تو یہ ملک خیرات دینے میں سب سے اور تیسے نمبر پہ دنیا میں اور سب سے زیادہ خیرات کرتا ہے بیشک ٹیکس دینے میں یہ بہت نشلے نمبروں پہ آتا ہے لیکن خیرات کرنے میں اور اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے نام پہ دینے میں انشاءاللہ یہ بہت اوپر کے نمبروں میں ہیں تو میرے بھائی آج ہم نے یہ اومی پاکستان پہ ہم نے پاکستانی ہونے کا اہد کرنا ہے کہ ہم پاکستانی ہیں انشاءاللہ ہم انشاءاللہ اپنے پاکستانی بھائیوں کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اس وقت بہت سے لوگ پریشان ہیں پنجاب میں لوگ ڈاؤن اناؤنس کر دیا گیا ہے یہ ویڈیو میری صرف پنجاب کے لیے نہیں ہے صرف سندھ کے لیے نہیں ہے یہ پورے پاکستان کے لیے ہے میرے پورے پاکستان بھائیوں دوستوں کے لیے ہے دیکھیں پاکستانی ہونے کا ثبوت ہم اس طرح بھی دے سکتے ہیں کہ ہم اپنے ایرد کی نظر رکھیں اور یہ دیکھیں کہ کوئی ایسا شخص تو نہیں ہے جو اس لوگ ڈاؤن سے پریشان ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بلوجستان میں دس دن کے لیے کہتے ہیں لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے سات دن کے لیے خیبر پکتونخواہ میں جزوی لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے پندرہ دن کے لیے جو ہے وہ سندھ میں لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے لاست پر سب سے لاست ابھی کچھ تیر پہلے کی نیوز کے مطابق پنجاب میں بھی چو دن کا لاک ڈاؤن ناؤنس کر دیا گیا ہے چھے اپریل تک تو اپنی ارد کی ضرور نظر رکھیں کہ کسی ایسے پاکستانی یا کسی ایسے بھائی ہمارے کو جو انتہائی سفید پوش ہو اور جو صبح جاتا ہو شام کو کماتا ہو بچوں کے لیے بچوں کھلاتا ہو وہ اس وقت بہت پریشان ہوگا لیکن ایک بات کیا رکھیں میرے وہ دوست جو ڈیلی ویج ہیں اور اس وقت گورنمنٹ کے شاید اس فیصلے سے اتفاق نہیں کرتے دیکھیں اگر آپ رہیں گے تو آپ کے بچوں کو رزق ملتا رہے گا اللہ کی طرف سے انشاءاللہ اللہ کے وسیلے سے اللہ کی حکم سے لیکن اگر آپ نہیں رہیں گے تو ان کا کون حامی و ناصر ہوگا اللہ کے علاوہ تو تھوڑا سا دل بڑھا کریں تھوڑا سا حصلہ کریں یہ مشکل وقت ہے انشاءاللہ اللہ گزر جائے گا یہ وقت انشاءاللہ صدا نہیں رہنا یہ مشکل پریشانی انشاءاللہ صدا نہیں رہنی یہ کرونا وائرس انشاءاللہ صدا نہیں رہنا لیکن آپ انشاءاللہ اپنے بچوں کے سر پر صدا سلامت رہیں گے شاید یہ بات اس وقت آپ کو اچھی نہ لگے لیکن جب چودہ نگوزر جائیں گے اور اللہ پاک آپ کو اور آپ کی گھر والوں کو صحت کے ساتھ یہ چودہ نگوزر دے گا تو پھر آپ کو یہ سب باتیں بہت اچھی لگیں گی دیکھیں بیسک چیزیں ہیں موپے ماسک لگائیں وینٹلیٹر کے ماسک لگانے سے بہتر ہے گھروں کے کمروں میں رہیں ہاسپٹلوں کے کمروں میں رہنے سے بہتر ہے اور اپنے چار دیواری میں بند رہیں چھے فٹ کی قبر میں بند رہنے سے بہتر ہے تو آپ لوگوں نے اپنی حفاظت خود کرنی ہے گورنمنٹ آف پاکستان اس وقت بہترین فیصلے رہ رہی ہے اس وقت اگر آپ دیکھا جائے تو پنجاب حکومت نے بھی انتہائی انیشیٹیو لی ہے اور انشاءاللہ تمام یوٹلیٹیز آئیٹمز کی جو شاپس ہیں وہ کھلی رہیں گی میڈیکل سٹور کھلے رہیں گی اپنا بہت خیال رکھیں ہلکے پھلکے زکام بخار خانسی میں پریشان نہ ہوں لیکن ہاں اگر آپ کو زکام محسوس ہو رہا ہے اگر آپ کو خانسی آ رہی ہے اگر آپ کا سر درد کر رہا ہے آپ کا گلہ درد کر رہا ہے آپ کو سانس لنے میں پرابلم فیل ہو رہی ہے فلو کی وجہ سے تو پلیز اپنے آپ کو آئیسولیٹ کر لیں اپنے آپ کو اپنے ہی گھر کی کسی ایک کمرے تک محدود کر لیں اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کے بزرگوں کو کہیں کہ پلیز میرے پاس نہ آئیں اور نہ آپ خود ان کے پاس جائیں اپنی حفاظت خود کریں اور دوسروں کی بھی حفاظت آپ خود کریں اگر آپ کسی باہر بہت مجبوری ہے جانے کی تو سوشل ڈسٹنس جس کو کم از کام گورنمنٹ جو کہہ رہی ہے وہ تقریباً ایک سے ڈیرڈ بیٹر کا یا دو میٹر کا ڈسٹنس رکھیں کسی کے ساتھ بھی ملنے جلنے میں ہاتھ ملانے سے گریز کریں گلے لگنے سے گریز کریں مو سے سلام دعا لیں انشاءاللہ مو کو ضرور ڈھامپیں اپنا جو فیس ماسک ہے اس کو آب واش بھی کر سکتے ہیں پھر اس میں بڑی اچھی چیز ایک بندے نے مجھے بتائی کہ ہم اگر فیس ماسک لگاتے ہوئے اس فیس ماسک کے اندر کی طرف ایک یا دو لیئر ٹیشو کی رکھ لیں اور گھر آنے کے بعد وہ ٹیشو کو ہم پھینک دیں یا کچھ کچھ دیر بعد وہ جیب میں ٹیشو رکھ لیں اور کچھ کچھ دیر بعد ان لیئرز کو ٹیشو کی لیئرز کو چینج کرتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اور زیادہ سیف زندگی گزار سکتے ہیں تو ہم نے کرونا سے ڈرنا نہیں لڑنا ہے انشاءاللہ اور ملکل لڑنا ہے انشاءاللہ ہم پاکستانی قوم ہونے کا ثبوت دیں گے ہم لوگ انہیں گھبرانا نہیں ہیں اور پھر وہی بات آخری بات کرتا چلو دوبارہ سے کہ اگر آپ کو کوئی بھی تکلیف محسوس ہو رہی ہے تو پلیز چھپائیں نہیں اپنے گھر میں آئیسولیٹ ہو جائیں اور دو چار دن پانچ دن جو ہے وہ اپنی طبیعت کو مسلسل واش کرتے رہیں قریبی ڈاکٹر یا قریبی جو بیڈیکل ریسپانڈ ٹیم ہے اسے کانٹیکٹ میں رہیں اور ان کے ساتھ مشورہ کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ مجھے آپ کو میرے گھر والوں کو آپ کی گھر والوں کو اور پوٹے پاکستان کو اس وعبائی مراز سے محفوظ رکھیں انشاءاللہ اللہ یوم پاکستان ہے ہم ایک نعرہ لگائیں گے پاکستان زندہ باد اسلام علیکم نیکس سیڈیو میں انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہو